رمضان اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ہر جگہ کہ اللہ تعالی نے فرمو انہ الذین استقبیروں نے عبادتی سید خلون جہنم داخرین جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں مانگتے نہیں ہیں ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا الدعا ہوا العبادہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں دعا بہت بڑی عبادت تھے لہٰذا شب قدر کے یہ خاص عبادت تھی اللہ سے مانگنا دعا کرنا دعا کے بہت سارے عداب شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے یہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی حلال روزی کھا کر دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کتنائی افضل آدمی ہو کتنائی آدمی عبادت میں مشغول رہے مجاہد ہو لیکن حرام روزی کھایا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال روزی کا احتمام کیا جائے دوسری بات ہے کہ جو آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے لہٰذا ہاتھ اٹھا کر آدمی دعا کرے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتا ہے لیکن آجیزی کا اظہار کرنے کے لئے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے دعا یقین کے ساتھ کرنا چاہئے شک کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے اللہ پتانی میں اللہ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا چلو مانگیں گے دیا تو دیا نہیں دیا تو نہیں دیا نعوذ باللہ ایسا نہیں سمجھنا چاہئے اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ دعا ایسی کرو کہ تم کو یقین ہو کہ اللہ تعالی تمہاری دعا کو قبول کرے گا لہٰذا آدمی دعا کرتے وقت یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور جو کچھ میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ دے گا اس کا بھی خیال کرنا چاہئے اسی طرح اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جبکہ وہ حرام نہ مانگے اگر حرام مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہرگز قبول نہیں کرے گا نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ اللہ سال بھر میرے لے شراب پینا آسان کر دے نعوذ باللہ چوری کرنا آسان کر دے کہ میں پکڑا نہ جاؤں نعوذ باللہ یہ آئے کہ اس طرح کیا اور دوسری دعائیں کرے جو حرام ہو اللہ تعالیٰ میرے اور میرے چچا میں دشمنی پیدا کر اور صاحب ان کو ہلاک کر دے ان کو برباد کر دے نعوذ باللہ آئیسی سب دعائیں اللہ سے نہیں کی جاتی ہیں سب بددعائیں ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے لئے بھی بددعائیں نہ کریں اور اپنے رشتہ داروں کے لئے اور انسان کے کسی بھی مخلوق کے لئے بددعائیں نہ کریں اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ صاحب اللہ سے مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے اور یہ سمجھے کہ اللہ جو بھی چاہتا ہے دے سکتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے اللہ اگر نہیں چاہتا ہے تو مت دے اللہ ایسے نہیں کہا جاتا اللہ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں اللہ سب کچھ دے سکتا ہے بندے دنیا میں کہتے ہیں کہ صاحب سیٹ صاحب ایک دس روپیہ ہوتاں دیتے کیا اللہ سے تھوڑی ایسے بولتے ہیں اللہ رہا تو دیتا کیا نعوذ باللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ اللہ کے ساتھ بے عدبی ہے لہذا دعا یقین کے ساتھ کریں حلال روزی کے ساتھ کریں آجیزی کے ساتھ کریں تو ایسی دعاں کو قبول کرتا ہے لہذا دعاں بہت بڑی عبادت تھے انبیاء اکرام کو جتنی پریشانیوں سے نجات ملی ایوب علیہ السلام کو ہو یونس علیہ السلام کو ہو آدم علیہ السلام کو ہو جتنے انبیاء اکرام نے دعا کی اللہ نے ان کے دعا کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور ہمارے لئے بھی حکم دیا گیا کہ وہ اسی دعا کرو تو لہذا مانگے یک بہت پیاری دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرہ حسنتوں وقینا عذاب النار یہ دعا سب کو یاد ہے لہذا اس کا معنی سمجھ کے مانگیں گے دنیا اور آخرت کے بھلائی ہم کو ملے گی لہذا اللہم انک عفون تحب العفا کے ساتھ دوسری دعائیں بھی ملا ملا کر کرتا رہے بندہ تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا یوں معلوم ہوتا ہے کہ بند مومن اللہ روزی کھا کے خلوص نیت کے ساتھ دل کے دل سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے لیکن قبول کرنے کی تین صورتیں وہ بتائی گئیں یہ تو یہ کہ بندہ جو کچھ مانگتا اللہ اس کو دنیا میں وحی دے دیتا ہے فتنے میں نہیں پڑتا گمرا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے دوسرا یہ کہ اللہ نے وہ چیز اس کو نہیں دی تو اس کے بدلے بہت بڑی یا کوئی مصیبت آپت اس سے دور کر دیتا ہے مثلا آپ نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ایک لاکھ روپیہ دے اللہ اللہ نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ نہیں دیا یک بیماری آنے والی تھی آپ کو جس کی وجہ سے تین چار لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ایکسیلنٹ ہونے والا تھا اس سے تین چار لاکھ روپیہ خرچ ہوتا اللہ تعالیٰ اسے ایکسیلنٹ سے آپ کو بچا لیتا ہے اس دعا کی برکت سے مانگے کچھ اللہ نے اس کے بدلے اس سے بہتر دیا اگر یہ دونوں نہیں ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ خزانہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں جب ہم آخرت میں جائیں گے ہماری سب دعائیں ہماری منتظر رہیں گی اور صاحب اس کا سب ہم کو سباب ملے گا میں نے کہا کہ صاحب آدمی اگر اللہ سے دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے اور اللہ سے آجیزی کے ساتھ دعا کرے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور اللہ کو رازی کرے حدیث میں یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے جب مانگا جائے تو پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے مانگنا شروع کرے تو اللہ کا اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا لہذا دعا کے سارے آدھا آپ کا خیال کریں دعا کرنے کے لئے آدمی بیٹھ کر بھی دعا کر سکتا ہے لیٹے لیٹے بھی دعا کر سکتا ہے چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتا ہے کھاتے کھاتے سہری کرتے کرتے بھی دعا کر سکتا ہے بس دل اللہ کی طرف پوری طرح لگا رہے اور حدیث سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو غافل انسان ہے بے پروہ انسان ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا لہذا ہمارا دل اللہ کی طرف لگا رہے زبان سے دعا کے الفاظ نکلتے رہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو سوچ کر بھی دعا کرتے رہے تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں لہذا شب خدر کی عبادتوں میں سے ایک خاص عبادت تھے دعا کرنا لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں خوب مانگیں دنیا آخرت کے بھلائی مانگیں اور اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں یہ نہیں کہیں کہ صاحب اپنی حیثیت سے زیادہ مانگا جیسے کسی نے کہا اللہ مجھے دنیا بھر کا بادشاہ بنا دے ارے تمہاری حیثیت کتنی ہے کہ تم کہتے دنیا بھر کا بادشاہ بنا دے نعوذ باللہ اسے نہ کہو یوں بھی نہ کہ اللہ سارے نبیوں کے جو درجہ اس سے اوپر کا درجہ مجھے آتا کر دعاوں میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں حد تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا لہذا دعا آدمی ضرورت کے مانگے اپنے لئے مانگے اولاد کے لئے مانگے رشتہ داروں کے لئے مانگے روزی روٹی کے لئے مانگے ہر چیز کی دعا سوچ سوچ کے آدمی دعا کرتے رہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ساری دعاں کو خبول کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں اور دوسرے وقت میں کی جانے والی ہماری دعاں کو قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین